ہلو سلام علیکم ویورز کیا آلے امید آپ سب خیرے ساؤں گے میرا نام ہے عظیم اور ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج کا جو ہمارا ٹوپئی ہے آج ہم آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے بریک کو ٹھیک ہے اچھا پہلے جو ہے ہم نے اپنا ڈس بریک کو ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے ڈس بریک کیا کام کرتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے ڈس بریک کا کام کرنے کا طریقہ اور کیا ہے ٹھیک ہے آج جو ہماری بریک کے اوپر تقریباً کوئی چوتھی یا پانچویں ویڈیو ٹھیک ہے آئی تینک پہلے جو سب سے بہلے میں نے آپ کو سکھایا تھا وہ سب سے بہلے میں نے آپ کو بتایا میکینیکل بریک سرسٹم یعنی ہینڈ بریک پارکنگ بریک بھی جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پارکنگ بریک کس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے ये वीडियो का थमनी ले थीक है mecanical parking brake system explain सबसे बिले मैंने आपको parking brake बताया है कि किस तना से काम करता है घा कि उसके बाद मेंने आपको बढ़ाया था भूस्टर के बारे में ठीक है भूस्टर के बारे में आपको बताया है भूस्टर के पर اس کے بعد ماسٹر سلنڈر کے اوپر میں نے آلرہی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ماسٹر سلنڈر کس طرح سے کام کرتا ہے ماسٹر سلنڈر کے بعد میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی کہ ڈس بریک کس طرح کام کرتا ہے اچھا ہمارا ہی جو ہائیڈرولک بریک ہے تقریباً جو ہے اب مکمل ہو چکا ہے باقی کے تین ویڈیوز کی جو لنک ہے وہ میں اس ڈسکرپشن میں دال دوں گا جس نے نہیں دیکھے وہ پروپر جو ہے مکینیکل بریک ہائیڈرولک بریک کی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ اس کو ایدلی اندازہ ہو جائے کہ بریک سسٹم کیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے کیا طریقے کار ہے ٹھیک ہے اچھا ہم نے جو ہے بریک پینڈل بوسٹر ماسٹر سلنڈر ڈس بریک ہم ڈسکرس کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہماری باری ہے آج کی وہ باری ہے اپنا ریئر ویل بریک یعنی ڈرم بریک ٹھیک ہے کہ ڈرم بریک کیا کام کرتے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈرم بریک کے کام کرنے کا طریقے کار گیا ہے ٹھیک ہے اور آلریڈی ہینڈ بریک اور پارکنگ بریک ہم ڈسکرس کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو چلتا ہے اپنے ٹاپک کی جانب بینہ ٹائم ویسٹ کریں ٹھیک ہے اچھا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوا یہ جو ہے اپنا یہ ہمارے ڈرم بریک ہے ٹھیک ہے یہ ڈس بریک سے جو ہے تھوڑا تھے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈس بریک جو ہوتا ہے وہ کچھ جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بقائدہ ڈکس ہوتی ہے دو پیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک الگ سسٹم میکنیزم ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے یہ بھی ہائیڈرولک بریک ہے یہ سارا ہائیڈرولک بریک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ڈس بریک ہو گیا اور یہ ڈرم بریک ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے ہائیڈرولک سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ کوئی جو ہے اپنا مینوالی نہیں ہے اس میں کوئی چیز جو ہے ٹھیک ہے یہ سارا ہائیڈرولک سسٹم ہے ٹھیک ہے بس فرق آیا تھا آگے کچھ جو اپنا جو چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان میں جو ہے اگلے دو ڈس بریک ہوتے ہیں پچھلے جو ہوتے ہیں دو ریئر بریک ہوتے ہیں کس طرح کے اس طرح سے جو کچھ چھوٹی گاڑی ہوتی ہیں جو کم کس کی ہوتی ہیں سستی گاڑی ہوتی ہیں ان میں اگلے دو ڈکس ہوتے ہیں اور پیچھلے دو جو ہوتے ہیں وہ ریئر ڈرم بریک ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو لگزیری گاڑی ہوتی ہیں جو اچھی گاڑی ہوتی ہیں ان میں چاروں میں ڈس بریک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسی بھی گاڑی ہوتی ہیں جن میں چاروں میڈز دوریک ہوتا ہے لیکن آج جب ہم بریک ڈرم کو دسکرس کرنے کے بریک ڈرم کیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے تو چلیں جلتے سب سے پہلے اس کے ذرا کچھ کمپوننٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈرم بریک میں کون کون سے کمپوننٹس ہیں کون کون سے پارٹس ہیں سب سے پہلے ڈرم بریک کے ہم پارٹس کو ڈسکرس کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈسکرس کریں گے اپنا کہ ڈرم بریک کام کس طرح سے کرتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ایک اچھی سی پکچر میں نکال لیتا ہوں جس میں آپ کو پراپر طریقے سے ڈرم بریک ایکسپلین کر کے باتا ہوں دیکھیں یہ ڈرم بریک کے کچھ پارٹس ہیں یہ کچھ پارٹس ہیں ڈرم بریک کے یہ ہماری پلیٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ماسٹر سلنڈر سمجھائے ماسٹر سلنڈر ہوتا ہے ماسٹر سلنڈر کے بعد شرح موجود بریک کا سلنڈر موجود بریک کرنا بریک شو کو اپیٹ کرنا بریک کی ٹائم پہ جب ہم گالی کو پینڈل دباتے ہیں گالی کو بریک لگاتے وب موسٹر سلنڈر جو ہے کھلتے ہیں اور گالی کے کو جام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو م یہپلیٹ ہے Fatik ہے ٹھیک ہے اور یہ پارکنگ پٹی جو کہ آلریڈی میں آپ کو ہینڈ بریک میں پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے ایکچویٹر ہے یہ انچور انچور کہہ لیں اس کو فٹنگ ہے یہ ٹھیک ہے اچھا یہ ویل سلنڈر ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کو بتایا ہر انجن کے اوپر ایک ایک ویل سلنڈر ہوتا ہے ہائیڈرولک بیس سسٹم ہے ٹھیک ہے ہر ویل پہ سلنڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ویل سنڈر ہے جو کہ ہمارے بریک شو کو کھولتا اور بند کرتا ہے ٹھیک یہ ہمارے بریک شو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کا جو ہے میٹل ہے ٹھیک structural ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ ہمارا اپنا بریک کا پیڈ ہے ٹھیک ہے بریک میٹیریٹل ہے ٹھیک ہے ہماری جو ہے لائننگ ہے اور یہ اپنا ہمارا ٹرائلنگ بریک شو ٹھیک ہے اور یہ ایڈجسٹر ہے ٹھیک ہے یہ ایڈجسٹر جو ہے آلریڈی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اپنا ہینڈ بریک میں اور یہ ہمارا بریک ڈرم ہے ٹھیک ہے تو چلیانا چلتے ہیں اس کے کچھ ایمپورٹیٹ کمپننس اس کے میں آپ کو سلنڈر کے بارے میں بتا دوں جو ویل کے اوپر جو سلنڈر موجود ہوتا ہے وہ کیا اور کس طرح سے ہے اور کیسے ایک چھوٹا سا سلنڈر ہے ٹھیک ہے یہ جو سلنڈر ہے یہ ہمارے پشلے ویل کے پر موجود ہوتا ہے بقائدہ ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو بتایا ہر ویل کے اوپر ایک سلنڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح گیا後 ہوتا ہے سلنڈر کے اندر جو پسٹن ہیں ٹھیک ہے ان دو پسٹنوں کو کام ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا دو یہ جو بول دیئے ہیں یہ اس کو سلنڈر کو ٹائٹ کرنے کے دیئے میں دو یہ اپنا یہ دو جو یہ والے سراغ دیئے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ جو ہے اپنا بریک آئل ان ہوتا ہے ایک سراغ کے در یہ ٹھیک ہے دوسری کے در یہ جو ہے ہم ایر نکالتے ہیں گاڑی کی ٹھیک ہے بریک آئل کی ایر نکال ایر کی بریک بریک کی ایر نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ایک ٹھیک ہے یہ ایک نوزل لگا ہوئے بقاعدہ صحیح تو یہ کام کس طرح سے کرتا ہے سارا جو دارو مدار ہوتا ہے پچھلے ویل کا جو بریک ہوتا ہے وہ سارا دارو مدار اس سلنڈر کے اوپر ہوتا ہے بریک سلنڈر کے بعد اگر آپ کے بریک سلنڈر کی واشر خراب ہو جائے یا آپ کا بریک سلنڈر خراب ہو جائے تو آپ کی گاڑی کو بریک نہیں لگیا اور بقاعدہ آپ کی گاڑی کو خالی اگر ایک ویل کا بھی آپ کا سلنڈر خراب ہوتا ہے تو آپ کا گاڑی کا بریک کام چھوڑ دے گا ٹھیک ہے کیونکہ obviously زائر سی بات ہے hydraulic brake system ہے hydraulic brake system isle کے اوپر چلتا ہے اور کہیں سے بھی hydraulic یا brake system کا کہیں سے بھی aisle میں معاملی سی بھی برابر بھی لیکھیں تو آپ کا brake fail ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ کہیں سے بھی لیکھی جو disea pleasure create ہو رہا ہوا تا ایک جو pressure بند رہا ہوا تا وہ pressure ٹوڑیا ہے گا اور وہ pressure aisle کے ذریعے کا ہیل لیکھو رہا گا تو وہ pressure release ہو جائے گا تو آپ کی گاڑی کو بریک نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بریک سلنڈر ہے ٹھیک ہے اس سلنڈر کے اندر جو ہے ہمارے دو اس طرح سے پسٹن ہوتے ہیں بقاعدہ ٹھیک ہے یہ پسٹن ہے اور ان پسٹن کے اوپر جو ہے بوٹ ہے اور یہ جو ہے نا آپ کو آلریڈی نظر آ رہی ہوں گی دو پتلی پتلی جو ہے چھوٹی اٹی سی یہ بریک واشر ہیں ٹھیک ہے ان واشروں کا کام ہی ہوتا ہے جیسی ہم بریک اپلائے کرتے ہیں تو اس سلنڈر کے درمیان جو ہے آئل موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسی ہم بریک اپلائے کرتے ہیں تو اس سلنڈر کے درمیان جو ہے آئل موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسی آپ بریک اپلائے کرتے ہیں پینل کو پوش کرتے ہیں جو جو یہاں موجود آئل ہوتا ہے اور مزید جو ہے آئل کی مقدار بڑھتی ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے یہ جو دونوں سلینڈر ہوتے ہیں ظاہر سی باتیں جب آئل مزید جب یہاں پہ بڑھتا ہے آئل کا پریشر بڑھتا ہے جب آئل کی کونٹیڈی بڑھتی ہے آئل جو موجود ہوتا ہے اور مزید جب آپ پینڈل کو پریس کرتا ہے آئل مزید یہاں جمع ہوتا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ دونوں پسٹن جو ہوتا ہے دونوں سائٹ سے یہ کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کھلتے ہیں اور یہ بریک شوو کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ازر ڈاشتر ہے بریک شوو ٹکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ چھوٹ اسی پکچر کی مدد سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو پکچر نظر آ hatcher ہوگی ٹھیک ہے یہ جو ہوتا اگلا ایک اس اس حصے پہ تو پسٹن کے اس حصے پہ تو ہماری بریگ کی واشد رہو ہوتی ہے اس حصے بھی جو آپ کو کٹ نظر آگا یہاں ہمارا بریگ شو ٹکا ہوتا ہے کس طرح سے کچھ اس طرح سے ہمارا بریگ شو ٹکا ہوتا ہے جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا ٹکے یہ ہمارا سلنڈر اس لنڈر کے اوپر یہ بریگ شو ٹکا ہوتا ہے تو اس پسٹن کے اوپر ٹکے تو جیسی ہم گالی کو بریگ لگاتے ہیں تو یہ پسٹن کیا ہوتا ہے یہ جو پسٹن ہے یہ دونوں طرف سے پسٹن موو ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس پسٹن جو ہے اپنا کیا کرتے ہیں یہ بریکشیو کو کھولتے ہیں بریکشیو کیا کرتے ہیں ڈرم سے چپکتے ہیں اور ڈرم سے جب میں فکشن پیدا ہوتا ہے رگڑ پیدا ہوتی ہے پکڑ پیدا ہوتی ہے تو ہماری گاڑی کے ویل کیا ہوتا ہے جام ہوتا ہے اور گاڑی کیا ہوتا ہے رک جاتی ہے ٹھیک ہے تو سمپل طریقہ ہے کوئی اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو سمج جیسے آپ بریک پینڈل دباتے ہیں ماسٹر سلینڈر سے آئل جو ہوتا ہے لائنوں کے ذریعے کہاں آتا ہے اگلے بریکوں میں آتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح لائنوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے ہمارا آئل جو ہے پچھلے بریکوں کو منتقل ہو رہا ہوتا ہے اچھا سلینڈر سے جو ہے ماسٹر سلینڈر سے صرف دو ہی لائنیاں آتی ہیں ایک فرنٹ سسٹم فرنٹ ویل کی اور ریئر ویل کی چھے اور یہ جب گاڑی کو بریک لگاتے ہیں تو چاروں ویل جو ہوتا ہے ایک ساتھ جام устро ہو ہے ایک ساتھ شاہد بہت ساتھ لوگ سمجھتے ہیں شاید اکلے ویل کو ذریقہ پ liz то ایسا نہیں ہوتا جیسی آپ پینڈل ہوتا ہے دونوں جو لائنے ہوتی ہیں ایک ساتھ不過تے ہیں جسا Paradise دونوں کو فرنٹ ملتا ہے اور جس سے گاڑی کے چارہ ویل جام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہیں تو یہاں پہ آپ نے پیشتو دبائے پینڈل سے ماسٹر سینڈر میں جو آ آئل موجود تھا وہ لائن کے ذریعہ کیا ہوا پیروپ سینڈر میں جب آئے میں آتا ہے پیچھلے والدے وہ کھولتے ہیں وہ Co بریکشو کو کھولتا ہے پسٹن بریکشو کو کھولتا ہے اور جیسی بریکشو کھولتا ہے بریکشو ڈرم سے چپک کے جو ہے آپ کی گاڑی کو روگ لیتا ہے ٹھیک ہے تو چلتا ہے ایک اینیمیشن کی طرف پاپر اینیمیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ بریک سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے اینیمیشن بس مل جائے یہ آگئی ایک اینیمیشن چھوٹ دیکھ رہے ہوں گے یہ دونوں جو ہے یہ بیچ والا بریک سلنڈر ہے اور ان دونوں طرف پسٹن لگے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسی آپ بریک اپلائے کرتے ہیں یہاں سے آئل مدد جمع آئیل آتا ہے آئل کیا ہوتا وہ یہاں جمع ہوتا ہے اور آئل کا جو پریشر ہوتا ہے جو آپ کے پاؤں سے جو پریشر کریویٹ ہوگا ہوتا ہے بریک کے اوپر وہ اس پریشر کی مدد سے کیا ہوتا ہے یہ دونوں پسٹن کھلتے ہیں اور یہ دونوں پسٹن کیا کرتے ہیں یہ بریک شو کو کھولتے ہیں تو جیسے بریک شو کو کھولتے ہیں بریک شو کیا ہوتا ہے وہ جیسے آپ کو درم دکھ رہا ہوا گھومتا وہاں درم سے بریک شو چھپکتے ہیں اور کیا ہوتا ہے گاڑی رک جاتی یہ گاڑی کا ویل جام ہو جاتا ہے سمپل طریقہ ہے اور اس میں جو سپرنگ دیئے ہیں وہ سپرنگ بقاعدہ بریک شو کو واپس اپنی جگہ لانے میں کام کرتے ہیں سمپل طریقہ ہے ہائیڈرولک بریک سسٹم پر میں آپ کو تقریباً پڑھا چکا ہوں پہلے میں نے بوسٹر پڑھایا پھر ماسٹر سلنڈر پڑھایا پھر میں نے آپ کو ڈس بریک پڑھایا سب سے پہلے میں نے آپ کو مکینیکل بریک سسٹم پڑھایا اور آج میں نے آپ کو انیمیشن کے طور پر بقائدہ پروپر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنا ڈرم بریک سسٹم بھی ڈرم بریک سسٹم کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح سے فرنڈ ویل میں پچھنا نے سلنڈر ہے بقائدہ ڈس بریک کا اسی طرح جو ہے ریئر ویل میں بھی بقائدہ ایک سلنڈر دیا جاتا ہے جو کہ ہمارے پچھلے ویلوں کو اپریٹ کرا رہا ہوتا ہے بریکوں کو ٹھیک ہے سیدھا آئل جو ہوتا ہے بریک آئل جیسے آپ جو اپنا لائنوں کے ذریعے ہوتا ہوا چوئے چارو ویلوں کے سلنڈروں پر پہنچتا ہے سلنڈر کیا ہوتے ہیں چارو ویل سلنڈر آپریٹ ہوتے ہیں حرکت میں آتا ہے جیسے ہرکت میں آتا ہے بریکشو کو کھولتے ہیں اور ویل کو جام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بہت ساری گاڑی ہیں جن میں جو یہ اسی طرح کا ڈرم بریک استعمال کیا گیا ٹھیک ہے اس میں ڈرходز برک نہیں ہی تو ہر گاڑی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک تو اس میں میں نے ساری چیز آپ کو سمجھا دی میں جو پرپس ہی اس میں جو کام کرنے کا جس پہ ہمارا بیک کام کرتا وہ ہے اس کا بریک سلینڈر ٹیک ہے بریک سلنڈر میں آئل آیا آئل کے میں سے کیا ہوا دونوں پسٹن کھلے پسٹن سے کیا ہوا اپنا ہماری دونوں بریکشو کھلے اور جیسی بریکشو کھلتے ہیں وہ کیا آتے ہیں ڈرم سے چپکتے ہیں اور گاڑی ہماری جہاں ہو جاتی اس میں جو بقاعدہ سپرنگ آپ کو دکھ رہے ہوں گے نظر آ رہے ہوں گے یہ بقاعدہ سپرنگ جو تارے لگی ہوئی یہ بریکشو کو واپت اپنی جگہ لا کے روکنے کے لیے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیز وقالب کے ساتھ جو کام سیکھ رہے ہیں کام سیکھنا چاہتے ہیں ان دوستوں کے ساتھ لوگوں کو ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں تک ہر آنے والی ویڈیوز کی پرپر ڈیٹیل آپ کو ملتی رہے تو الحمدللہ ہم تقریبا ہائیٹرولک بریک سسٹم ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بوشٹرums کے بارے میں پڑھایا اس کے بعد میں نے آپ کو ڈس برک کے بارے میں بتایا اور آج برک کے بارے میں ہونے سے نخصان ہونے سے کیا نقصان ہوتے ہیں تو已經 ان ب�� کے پر بھی میں ڈیٹریل ویڈیو بنا چکا ہوں یہ ان بریک کی ویڈیوز کو لازمی approach کرنا ہے انشاءال طرح امید کرتا ہوں کہ مجھے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی قسم کے کوئی سوال کسی confusion کی یا کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا بڑھے پھر بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال کوئی مسئلہ کوئی issue کوئی confusion ہو تو آپ مجھ سے دور کر سکتے ہیں مجھے بول سکتے ہیں کہ صرف میں یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہر ویڈیو کے description میں صرف میرا what's the number صرف اس لیے mention ہوتا ہے میں mention کرتا ہوں کسی بھی بندے کو کوئی بھی problem ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی issue ہو تو وہ مجھے directly call کر سکتے directly message کر سکیں ٹھیک ہے call نہیں کیجئے گا مسروفیات کی ویسے نہیں اٹھا باؤں گا تو message آپ whatsapp پہ چھوڑ سکتے ہیں آپ نا ٹھیک ہے تو میرا whatsapp number ہر ویڈیو کو description میں صرف اس لیے mention کر رہا ہے تاکہ بندہ مجھ سے باقاعدہ contact کر سکے بات کر سکے تاکہ ان کیس کوئی مسئلہ ہو تو وہ resolve ہو کوئی issue ہو تو وہ resolve ہو ڈیک ہے اور ویڈیوز پہ بھی comments کیا کریں میں آپ سب کے comments پڑھتا ہوں اور سب کے comments کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوگی next video میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ